سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور وقلہ کو بھی تقریباً ایک گھنٹہ تک لیفٹ میں بند کیا گیا تمام وقلہ تقریباً ایک گھنٹے تک گھٹن اور سفکیشن کے اس ماحول میں اندر رہے ان کی زندگی کو شدید خطرات سے دوچار کیا گیا رتیف قصص صاحب جب باہر آئے تو اندہائی شدید غصے میں نظر آئے انہوں نے کہا کہ اب ہم وقلہ کی تحریک آغاز کریں گے انہوں نے وقلہ کو روکنے کی کوشش کیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تاکہ اس کالے کوٹ والے کو لوگ اس طرح ٹریٹ کریں گے انشاءاللہ اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں شیئر کریں گے اپنا خیال رکھیں ایک گھنٹے سے ایک گھنٹے سے زیادہ لفٹ میں بند کر ایک ہفتے میں لفٹ میں ایک گھنٹے میں لفٹ میں بند ہو کر جو ہم نے سفوکیشن جو ہم نے ایک گھنٹے کی سفوکیشن ایک لفٹ میں محسوس کی ہے پچیس کروڑ اب ہم سولہ مہینے سے یہ سفوکیشن دیکھ رہے ہیں ایک کالا کوٹ رہ گیا تھا جس کی آواز کو بند نہیں کر سکتے تھے آج وہ بھی کوشش کر لی ہم مرنے سے بچ گئے وگرنا آپ کے سامنے جو حشر تھا لیکن یہ غلط فہمی میں ہے کہ اس طرح سے وہ کلا کے یہ عظم کو مار دیں گے میں بھلے مر بھی جاتا تو بھی یہ کالا کوٹ جو ہے زندہ رہتا انشاءاللہ یہ آئین کی بالادستی یہ قانون کی حکمرانی یہ پاکستان کی عظمت یہ جمہور کا حق یہ ہمیشہ یہ ہمیشہ وہ کلا نہیں اس کا اللہ مٹھایا ہے آج بھی ہمیں کسی فرد بواہد سے سروکار نہیں ہے ہمیں ملک کی عظمت چاہیے ہمیں آئین کی بالی چاہیے ہمیں قانون کی بالادستی چاہیے ہمیں عدلیہ کو آزاد دیکھنا ہے اور آزاد فیصلے کریں اللہ اللہ کو گواہ بنا کر کسی شخص کے نیشے نہ جھکیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے اس طرح خشوخخات کی طرح بہتے ہوئے بہتے ہوئے بکھے ہیں اور انشاءاللہ ہم رکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ